فرنڈس ویسے تو کیپ کٹ کے اندر کوئی بھی فائل ایمپورٹ کرنا بہت ہی ایزی ہے لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ فائل نوٹ سپورٹ کی پرابلم آ جاتی ہے جو بھی آپ نے سکرین پر دیکھا ہے اسے ہم کیسے سالف کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس جو فائل ہے وہ فائل نوٹ سپورٹ کیپ کٹ میں کیوں دے رہا ہے اگر آپ لوگ کے پاس ایک فرش سکرین ریکارڈر کی فائل ہے جس بھی رینڈرنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی وہ تو آپ کیپ کٹ میں ایمپورٹ نہیں کر پائیں گے وہاں پہ آپ کو فائل نوٹ سپورٹ کا پرابلم آئے گا اور دوسری وہ فائل جو جنرل فائل سورتی ہیں اور جنہیں کیپ کٹ خود سپورٹ نہیں کرتا ان دونوں کے لیے آج کا ویڈیو میں آپ کو سلیوشن ملنے والا ہے ویڈیو میں بنے رہی ہے فرنڈس آپ کو سب سے پہلے تو پلے سٹور سے ایک اپلیکیشن انسٹال کرنی ہوگی جو میں نے کر چکا ہوں بیسیکل یہ ایک ویڈیو کنورٹر ہے لیکن اسی یوز کرنا تھوڑا سو ڈیف سلیکٹ کریں گے وہاں سے تھوڑی سی دکت ہو سکتی ہے آپ لوگوں نے اس فائل پر پہنچ جانا چاہے فائل منجر سے جائیں چاہے آپ ایم ایک سپیئر سے جائیں گیلری سے جائیں کہیں بھی بھی فائل پہ پہنچنے کے بعد آپ لوگ انہیں فائل کو سلیکٹ کر کے شیئر کرنا ہوگا اور آپ لوگوں نے یہ والا آئیکن آپ کو دکھائی دے رہا ہے کنورٹ اور کمپریس نام سے آئیکن آپ کو دکھائی دے گا آپ لوگوں نے اس سے سلیکٹ کر لینا ہے اور یہ وہ اپلیکشن ہے وہ کنورٹر ہے جو میں نے Play Store سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اور ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو میں اسے ڈاؤنلوڈ کرنے کا میتھڈ بھی بتا دوں گا پھر آپ لوگوں کو ایک فائل سیلیکٹ ہو کہ کنورٹر میں اوپن ہو جائے گی آپ لوگوں کو مینوولی اسے سیلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کنورٹر کے اندر آپ لوگوں کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو ملتا ہے جس میں کی ایڈوانس سیٹنگز جو ہوتی ہیں اسی آپ لوگوں نے ایڈو ڈاؤن کر کے اوپن کرنا ہے اور اس میں صرف ایک چیز کو آپ لوگوں نے کلیک کر کے چینج کرنا ہے جو کہ ہے ویڈیو کارڈک یہاں سے آپ لوگوں نے ایمپیب 4 کے ویڈیو کارڈک کو سلیکٹ کر لینا ہے اس کے وقت فرنس آپ لوگ سپوڑ ڈاؤن کرتے ہیں کہ تھوڑا سے نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ کو کنورٹ کا بٹن ملے گا کنورٹ جیسی ٹیپ کریں گے یہاں پر آپ لوگوں نے فائل کا نام کچھ ایسا یونیک سلیکٹ کر لینا ہے جو کہ بعد میں آپ کو فائل منیجر میں ڈھونڈنے میں آسانی ہو یہاں سے میں نے اپنی فائل کا ایک یونیک نے سلیکٹ کر لی ہے اس کے بعد جہاں سے میں سٹارٹ ناؤ کے بٹن پر پریس کر دیتا ہوں تو پہلے ایک ایڈ چلے گا کچھ چار پانچ سیکنڈ کے ایڈ ہوگا آپ لوگوں نے کروس کر دینا ہے ایسے کلاوس جیسی کریں گے تو آپ کے کنورٹنگ شروع ہو جائے گی اور جتنی بڑی آپ لوگوں کی فائل ہوگی اتنا ہی زیادہ یہ کنورٹنگ میں ٹائم لے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری کنورٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس فائل کی اب اس فائل کو میں آپ کو کیپ کٹ کی اپلیکیشن میں اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں یہ پندرہ سیکنڈ کی ویڈیو تھی جسے میں نے ابھی کنورٹ کی اپلیکیشن کو اوپن کر کے نیو پروجیکٹ کو میں اوپن کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے کہ یہ پندرہ سیکنڈ کی کلپ اب میرے کیپ کٹ میں موجود ہے اور یہاں سے میں سیلیکٹ کر کے جیسی ایڈ کروں گا تو یہ اب ایڈ ہو رہی ہے کوئی ایرر نہیں آیا ہے اب فرنس آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کون سی اپلیکیشن ہے اسے کیسے آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پلے سورس سے پلے سٹور پر جیسے آپ آئیں گے یہاں پر آپ لوگوں نے سرچ کر لینا ہوگا ویڈیو کنورٹر کر کے ویڈیو کنورٹر کی لسٹ میں آپ لوگوں کی چوتھے نمبر بھی کنورٹر مل جاتا ہے ویڈیو کنورٹر ان کمپریس آپ لوگوں کو ایک اور چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جو کنورٹر آپ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں وہ کنورٹر انوارس.ai کمپری کا ہونا چاہیے آپ لوگوں نے اسے ہی انسٹال کرنا ہے فرنس آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو ہیلپفل لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا ملوں ہوں آپ سے نیکسٹ کسی ہیلپفل ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی